بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوجہ خان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث عبدالباسیت ناظرین آج میں موجود ہوں صاحب کا صوبائی وزیر اور احمد نے چودی محمد ریا صاحب کے گھر پہ اور آج ہم ان سے بات بھی کریں گے کیونکہ انیس تاری کو جو ہے وہ ایک فنکشن ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں اور اسے حالے سے ہم پوچھنے اور مہنگائی پہ آج کل آپ کو جیسے کہ پتہ کہ دن با دن مہنگائی ہوئی جا رہی ہے ہوتی جا رہی ہے تو اس حوالے سے بھی آج ہم کچھ باتیں کریں گے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب بھر خوش ہوئی آپ سے بات کر کے پلٹیکل گورنمنٹ جو ہوتی ہیں پلٹیکل پارٹی ہوتی ہیں وہ عوام سے انتچ رہتی ہیں تو کچھ عرصے سے میاں نواز شیخ صاحب ڈیزی تھے لندن میں تھے مریم نواز صاحبہ جیل کے چکر کھا رہے تھے تو اس قصے سے میں جب میاں نواز شیخ صاحب نے حکم کیا مریم نواز صاحبہ سے کہ آپ نے جائیں پنجاب میں کیا تک آپ چلیں تو انہوں نے فیضہ کیا ہے کہ ہر ڈیوین میں ورکر کنونسن ہونا چاہیے تو ورکر کنونسن ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بہاولپور میں ملتان میں بہت اچھے ہوئے ہیں فیصلہ باد میں بہت اچھا پنجابہ اور انشاءاللہ اللہ کے لاکھ خضل سے راپنڈی کا بھی بہت اچھا ہوگا ہمارے طورہ مسلم لیگی لوگ محنت کر رہے ہیں اور لوگوں میں بھی بڑا جوش ہے جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ مہام میٹنگ کی تو بلائے تو ڈیٹ دو سو آدمی تھا تو یہ کوئی چار سو آدمی ہو گئے تھے ماشاءاللہ لوگوں نے خواتین نے مردوں نے سب نے ایسا لیا الحمدللہ اللہ تعالی فضل قدم سے ہر طرف میں ہم محمد نواشیو کا نام ہے اور انیس تاریخ کو جو اس شرکی سائٹ کے لوگ ہیں وہ پہلے زمان ہوس آئیں گے یہاں سے ہم گٹھے ہو کے جو جہاں چائر کے سب لوگ جو آئیں گے یہاں سے مہمار صورت میں ساڑھے دس وجہ نکل جائیں گے پنڈی گر کیونکہ پنڈی دوسری طرح جلسہ ہے کشابہ روڈ پہ ہے کوئی نور مل کے سامنے راول پنڈی سے بھی کتے میں دس میل وہ آگیا ہے اور آج کل روڈوں کا برحال ٹریفرک کا برحال ہے تو ہمیں بڑی تیزی سے پہنچنا ہے وہاں اور مریم بی بی ہر صورت میں وہ وہاں پہنچ جائیں گے ایک ہوگی ہے ٹھیک ہے ایک سے کوئی لیٹ نہیں ہوگی ہے سر مجھے یہ بتائیے گا کی حکومت چونکہ آپ کی یہ نور لیٹ کی حکومت ہے مہنگائی دیکھیں پیٹرول دیکھیں آٹے کا بہران دیکھیں یہ کب ختم ہوگا کیسے ختم ہوگا ملک کیا واقعی ڈیفارڈ کر گیا ہے اللہ نہ کرے ملک ڈیفارڈ کر جائیں عمران خان نے ڈیفارڈ کرنے کے پوری کوشش وہ آج بھی لگا ہوا ہے اس کے منسٹر جیتے تھے فائنانس منسٹ شکترین انہوں نے ایسا پروگرام ہے کیونکہ ان کو ملک سے محبت نہیں ہے ان کے عوام سے محبت نہیں ہے انہوں نے آج مہنگائی جو ہے یہ ساری عمران کی دی ہوئی ہے نہ انہوں نے پرچیز کیا آئل نہ انہوں نے سربن آئل پرچیز کیا گنم پہلے بار بے دی اب یہاں سے خرید رہے ہیں اس کو حکومت کرنی آتی نہیں عمران خان کو بس ڈان شنس کرنا آتا ہے جھوٹ بولنا آتا ہے جھوٹ بول بول کے اس نے ستیان ناز کر دیا اچھا سر مجھے یہ بتائیں تو آپ کی حکومت ایسی کیا سٹیپس اٹھائے گی کہ آپ پاکستان ہے ہمارا پیارا وہ واپس آج ہے اس مہنگائی کے دور سے نکلے اور آپ کا پتہ آئی ہے میں ہمیں کرزہ دینے سے بھی انکار کر دیا اس بارے میں کیا کہیں گے آپ میں سا ہوں جی کہ کرزہ دی ملے گا اگریمنٹ اس نے کیا تھا اس نے غلیظ اگریمنٹ کیا تھا کہ ہمارے ایندہ آنے والی حکومتے لئے مشکل پیدا ہو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا کہ میں مہنگا کروں گا پٹرول اس نے سستہ کر دیا جب پٹرول سستہ ہو گیا اس خزانے سے جو پیسے نکلے ہیں وہ پاکستانی قوم کے پیسے تھے مہنگائی ان چیزوں سے آئی کہ خزانے میں کم ہی ہو گئی بھائی جیسے نینہ نے حکومت سمالی اس کے جب تمہاری حکومت جا رہی تھی اس وقت کوئی پرابلم نہیں تھا مگر کیونکہ اگریمنٹ آپ نے کوئی نہیں کیے ہوئے تھے کوئی معاملات قوم کے لئے آپ نے پرچیز نہیں کیسی چیزیں کیونکہ جب میں ایک ذمہ دار ہوں تو جب گنم کاٹتے ہیں تو ہمارے گھر میں وہ گنم ہوتی ہے وہ گھر ہوتی باقی فکر ہم اوربا کو دے کے ان کا حصہ ہوتا وہ دے کے اس کو فروخت کرتے ہیں مگر ہمارے پاس کوئی سٹاک نہیں تھا فوڈ کا تیل کا سب سے بڑا مسئلہ گی کے تیل کا اور پیٹرول کا مجھے یہ بتائیے گا کہ لاسٹ کوشن میں آپ سے یہاں پہ کروں گا مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں پاکستان یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پرشن ہے میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے نہیں آنا بھاگ چکے پاکستان سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں اور آئیں گے نہیں یہ تو وہ اس بارے میں کیا کہیں گے کب آئیں گے میرے بھائی وہ بھاگنے والا لیڈر نہیں ہے وہ کبھی نہیں بھاگے گا اب مریم بیٹی آگئی ہے انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں ہی وہ حیثت کریں گے اور پاکستانی قوم کو اس بران سے نکالیں گے اور انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح اس پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا آئی ایم میپ سے جان چھڑائی اور اپنی جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی لوڈ شیڈنگ وہ ختم کیا بجلی اتنی زیادہ تیار کی کہ باہر ملکن لیتے سی پیک میں اور گوادر میں جو کام شروع کیے اس سے ہمارا تیرین جو ہے ملک چینج چکا تھا مگر اس ملک کے دشمنوں نے ان نئے تیبے بھی میاں نواز شیف کو نکالا اور پاکستان کو مشکل میں ڈالا اور ٹھارہ میں بھی کیس طرح نکالا گیا آپ کو پتا ہے ٹھارہ میں کیس کے دے جیب نہیں بن چکی تھی سپرم کوٹ نے یہ نہیں ہے ٹائل کوٹ نہیں ہے اس کے سامنے کوئی فائل جاتی ہے تو صرف حاصلہ کرتے ہیں مگر انہوں نے کسی کرپشن کیس پہ نہیں پہ نکال دے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ضرورت ہے میاں نواز شیف اور پاکستان کی میاں نواز شیف جب بھی آئے الیکشن پہ مشکل ٹھارہ بجاتی سے زیادہ پوتیں آسل پاکستان زندہ باد نواز شریف زندہ باد کاری زندہ باد پاکستان